نمزکار دوستو اگر آپ ایمٹی کروانا چاہتے ہیں یعنی فکس ڈیپوزٹ کروانا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج ہمیں اس ویڈیو میں بات کریں گے کچھ ایسے بینکس کی جو آپ کو ایمٹی پر ساڑھے نو پرسنٹ تک بیاز در دے رہے ہیں اور وہ بھی آر ویائی اور بہت سلکار کی فول گرنٹے کے ساتھ دیکھیں حال فلال میں ہو کیا رہا تھا کہ جب بھی ہم ایمٹی کی بات کرتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ پانچ سے لے کر سات پرسنٹ تک بیاز مل جائے وہی بہت ہے اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو یہ لگنے لگا تھا کہ ہماری پیتازی دادا جی نے ایمٹی کروا کروا کے ساری عمر نکال لی ان کو کچھ ملا نہیں تو اسی لیے انہوں نے ایمٹی سے پیسہ نکال کر بینکوں سے پیسہ نکال کر اب سیئر مارکٹ اور میوچل فنڈ میں انویس کرنا شروع کر دیا تھا اور اگر ہم بات کریں میوچل فنڈ کی تو بہت سارے میوچل فنڈ ایسے ہیں اگر ہم بات کریں سپیسلے ڈیٹ میوچل فنڈ کی تو بہت سارے میوچل فنڈ ایسے ہیں جس میں اگر آپ انویس کرتے ہیں تو آپ کو پانچ سے لے کر سات پرسنٹ تک وہاں پہ آپ کو بیاز در ملتا ہے تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو آج کی جو ایمٹی ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ میوچل فنڈ سے بہت ہی اچھی ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کو اپنے پیسے کا کوئی رسک نہیں ہے اور آپ کو وہاں پہ سارے نو پرسنٹ تک کا انٹرس ریٹ ملنے والا ہے دیکھیں اس ویڈیو میں ایسا نہیں ہوگا کہ میں آپ کو پچاسو بینک کے انٹرس ریٹ گناہ دوں گا کہ یہ بینک کتنے دیرہ ہے یہ بینک کتنے دیرہ اس کے بعد آپ جانو آپ کو کونسے بینک میں ایمٹی کروانی ہے ایسا میری ہوگا ہم پورا ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد جو بھی ہائیس جو زیادہ سے زیادہ ایمٹی پر انٹرس ریٹ مل رہا ہے اس بینک میں ہمیں کیسے ایمٹی کروانی ہے کیا پورا پروسیزر ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس ایمٹی میں کتنے روپے انویسٹ کرنے کے بعد کتنے روپے ملیں گے ساری چیز کلکولیٹ کر کے دیکھنے والے ہیں اور اس کے علاوہ جب بھی ہم ایمٹی کرواتے ہیں تو ہمارے سامنے میں تین پروپلم ساتھی جو اس ویڈیو ہم ڈسکس کریں گے کہ سب سے پہلے تو پروپلم یہ آتی ہے کہ اگر آپ کسی بھی بینک میں ایمٹی کی انٹرس ریٹ اگر آج بھی پوچھنے جاؤ گے تو ڈائریکٹ آپ کو ایک سال دو سال تین سال چیار سال پانٹ سال کی ایمٹی کی انٹرس ریٹ وہی چھے سے لے کر سات پرسنٹ کے آس پاس ملے گی تو یہ جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں ساڑے نو پرسنٹ نو پرسنٹ کے ایمٹی کی وہ سپیشل ایمٹی ہوتی ہیں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک سال کی ایمٹی ملے گا وہ کچھ سپیشل دن کی ایمٹی ہوتی ہے جو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں کہ وہ کتنے دن کی ایمٹی کروانے کے بعد آپ کو یہ انٹرس ریٹ ملے گی اور سیگر پروپلم جو ہمارے سامنے آتی ہے اور یہ سب سے بڑی پروپلم ہے یہ دیکھیں اس ویڈیو ہم ایسے تو ڈسکس کر لیں گے کہ یہ تین چار بینک ہے یہ ہمیں ایمٹی پر سب سے زیادہ انٹرس ریٹ دے رہے ہیں اور یہاں پہ ایمٹی کروانے پر ہمیں سب سے زیادہ فائدہ ہوگا لیکن جب بھی ہم ایمٹی کروانے چاہیں گے تو وہاں پہ ہمیں سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا پڑے گا اب تین چار بینک کوئی بینک ایک سال کی ایمٹی پر آپ کو زیادہ انٹرس ریٹ دے رہے ہیں تو ہر بینک میں آپ کو سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا پڑے گا تو وہ فائدے کی بجائے ہماری ہائیڈے ایک زیادہ ہو جائے گی کہ یہاں پہ بھی سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا پڑے گا اور پھر ایمٹی کروانا پڑے گا اور اتنی چیزوں کو ہنڈل کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے تو اس پروپلم کا بھی سولیوشن ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کیسے آپ بینہ سیونگ اکاؤنٹ کھلوانے بھی کسی بھی بینک میں جہاں پہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بیازدار مل رہی ہے کیسے وہاں پہ ایمٹی کروا سکتے ہیں تیسرا سب سے بڑا سوال کی اب تک تو کوئی انٹرس ریٹ ایسے بڑی نہیں تو اب ایک دم سے کیسے ہی ساڑے نو نو پرسیٹ کے آس پاس ہمیں انٹرس ریٹ ملنے لگی تو سب سے پہلے ہم اسی سوال کو ڈسکس کریں گے دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کی سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے ایمٹی اور بینکوں سے پیسا نکال کر سیر ویڈ اور میوچل فرنڈ میں پیسا انٹرس کرنا شروع کر دیا تھا اسی وجہ سے آج بھاگ میں بینکوں کے پاس بہت زیادہ کم پیسا بچ گیا ہے اسی وجہ سے آر بی آئی نے اور رنیت بندری نے سبھی بینکوں کو بولنا تھا کہ اپنی ایمٹی کی جو انٹرس ریٹ ہے اس کو بڑھاؤ اس کو اور تھوڑا اٹریکٹیگ بناو تاکہ لوگ اس میں انٹرس ریٹ کر سکیں تو اسی وجہ سے بہت سارے بینکوں نے اپنی ایمٹی کی انٹرس ریٹ بڑھائی ہے اور یہ جو انٹرس ریٹ بڑھائی ہے ایک لیمٹیڈ پیریڈ کے لیے بڑھائی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ ہی رہیں گے یہ جہدہ در بینکوں نے اکتیس مارک دوہدار پچیس تک بڑھائی ہے یعنی دوہدار پچیس کے باد آپ کو یہ سائد انٹرس ریٹ نہ ملے آئیے سب سے پہلے جلدی سے جان لیتے ہیں کہ آج کے ٹائم پر ایک سال دو سال تین سال چیار سال اور پانچ سال کے لیے کون سا فیک ایمٹی پر کتنی انٹرس ریٹ دے رہا ہے اس کے بعد ہم ان سپیشل ایمٹی کو جانیں گے جہاں پر آپ کو زیادہ انٹرس ریٹ مل رہی ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اپنا پورٹفولیو ڈائیورسی فائی کرنا چاہتے ہیں throw a non-marketling asset تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا پر اینم کے بارے میں پر اینم آپ کو موکہ دیتا ہے 9% سے 14% XIRR run کرنے کا وہ بھی ایک RBA regulated asset class سے ایک بار جلدی سے جمجھنے کوشش کرتے ہیں کہ یہ پر اینم کام کیسے کرتا ہے جیسے ہی آپ پر اینم کے ایپ یا ویب سائٹ پر اپنا ریجسٹریشن اینڈ KYC کریں گے آپ کو اپنی سکرین پر پر اینم کے منتھلی EMIs پلان دکھائی دیکھے ان پلانس میں آپ کا پیسہ آپ کو منتھلی EMIs کی فارم میں واپس ملے گا اس پلان پر کلک کرتے ہی آپ کو آپ کی سکرین پر different trans دکھیں گے اور یہ trans time to time update ہوتے رہیں گی اور نئی trans add ہوتے رہیں گے اور آپ اپنے risk اپنے ٹائٹ اور اپنے desired return کے حساب سے یہ trans پک کر سکتے ہو example کے لیے ابھی آپ کی سکرین پر دو trans ہو رہی ہیں اور دونوں ہی trans میں جو minimum landing amount ہے وہ 25,000 روپے ہیں rising star کے case میں landing جو tenure ہے وہ 8 months کا ہے indicated return جو ہے وہ 11 سے لے کر 13% XIRR کے بیچ ہے اور جو historical NPAs وہ less than 0.25% ہے health origin کے case میں اگر دیکھیں تو landing جو tenure ہے وہ 6 months کا ہے جو indicated return اس میں ہے وہ 9 سے لے کر 14% XIRR کے بیچ کے ہیں اور جو historical NPAs اس میں دیکھیں تو وہ less than 2.5% ہے تو جیسے ہی آپ اپنی پسند کے پلانگ پک کر لیتے ہیں اس میں fund add کرتے ہیں تو آپ کی سکرین پہ list آئے گی اندیا کے top 2% credit seeker کی جن میں سے آپ کا پیسہ کہاں جائے گا آپ یہ choose کر سکتے ہیں آپ یہاں 50 سے لے کر 200 different brokers کے بیچ سے pick کر سکتے ہیں for maximum diversification اور یہ brokers pick کرنے کے بعد آپ transaction کو OTP سے e-sign کر کے approve کر سکتے ہیں 2017 سے لے کر اب دکھ پر NM نے اپنے 5 لاکھ پلس لینڈر کو 100% estimate return ڈیلیورد کر دیئے ہیں اس کے علاوہ پر NM کے ساتھ P2P lending کے دو سب سے اچھے جو فائدہ مجھے لگے وہ ہے سب سے پہلے تو full transmission control over borrowers یعنی پر NM آپ کو borrower pick کرنے کا full authority دیکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ہمیشہ پتا رہے گا کہ آپ کا جو پیسہ ہے وہ کہاں اور کس کے پاس invest ہو رہا اور دوسرا سب سے اچھا فائدہ جو پر NM کے دورہ P2P lending کا مجھے لگا وہ اس کی performance tracking آپ اپنے پورے portfolio کی live performance app track کر سکتے ہیں تو اگر آپ بھی ہر مہینے EMI بھرنے کی وضائے EMI earn کرنا چاہتے ہیں تو آپ P2P Paranum کو check out کر سکتے ہیں میں نے Paranum کا link description میں دے دیا ہے پرسنٹ کی آئیے بات کرتے ہیں دو سال کی FD کی تو دو سال کی FD کے جب بات کریں تو PNB Bank Bank of India آپ PNB ICIC Bank آپ کو 37% کی انٹرسیٹ دے رہے ہیں وہیں اگر Post Office کی بات کریں تو 3 سال کی FD پر 7.1% کی انٹرسیٹ دے رہے ہیں اگر ہم بات کریں Bank of Bank 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 انٹرسیٹ دے رہے ہیں اور SDFC ICIC Bank آپ 7% کی اور آپ کو Post Office کی 5 سال کی FD پر سب سے زیادہ انٹرسیٹ مل رہے ہیں وہ 7.5% کی تو آئیے اب جانتے ہیں کی وہ کونسی FD ہیں جہاں پہ 9% سارے 9% کے آس پاس انٹرسیٹ مل رہا ہے اور اس کو calculate کر کے دیکھیں calculator کی مدد سے کتنے روپے invest کرنے پر آپ کتنے روپے مل رہے ہیں سارے چیزیں ڈسکس کرنے کے بعد وہ سب سے اس FD میں آپ دیکھ نیم تو لگ رہے گی یہ پہ سوا سات پوئنٹ سات پرسنٹ کی انٹرسیٹ مل رہی لیکن جب آپ اس کو calculate کر ہوگے تو اگر آپ ایک لاکھ روپے میں invest کرتے تو normal person کو 1 لاکھ روپے invest کرنے پر 1 9 134 روپے اور senior citizen کو مل 1 9 177 روپے یہ کیسے ہوا کہ 77% کی انٹرسیٹ ہونے کے بعد 1 لاکھ FD پر 9 134 روپے مل رہے ہیں وہ ہم تھوڑی دیر میں discuss کریں گے سب سے پہلے تو اس FD کی اور feature جان لیتے کہ آپ FD کروا سکتے ہیں کتے در پر کروا سکتے ہیں اگر آپ FD کروانا چاہتے ہیں تو 447 دن 4 days کی FD کروانی پڑے گی تب ہی انٹرسیٹ مل پائیں گی اور اگر آپ یہ days نہیں بڑھتے ہو تو آپ FD نہیں ہو کوئی normal دوسری FD ہو جائے گی تو اگر آپ FD کا فائدہ اٹھانا ساتھ ہو تو 442 دن کی FD کروانی گا اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بھی FD کروانا ساتھ ہے تو مہینے ملے شکر مہینے ملے شکر اگر آپ کو یہ لگتے کہ پیسے کی ضرور نہیں تو آپ یہ جو بیاز ہے آپ کی FD جیسے پوری کی تب لے سکتے تو آپ خیل بیچ بند کروانا ساتھ ہو تو لیکن وہاں پہ آپ کو 1% کی pen لگ گی یعنی آپ بیاد ملنے مالا تھا 1% کم لے گا تو اس لئے یہ چیز دھان رکھے گا 10 لاکھ روپے کروانا شاہر تو 5 5 لاکھ 2 دو کروائی گا ایک بھی بند کرواؤ گے تو آپ کے پیسے پوری ہو جائے گی اور اس کے لئے آپ چاہتے ہو بند نہیں کروانا چاہتے تو آپ پاس دوسرا option بھی ہے وہ یہ ہمیں 9% اور 9% تک بیاج مل رہا ہے وہ اس لئے اس لئے مل رہا ہے کیونکہ اس FD میں آپ جتنا بھی پیسہ کروگے اس پر چکر بھی بیاج لگے گا جو بھی آپ کا پیسہ ہو گا اس پر بیاج بنے گا ہر تین مہینے میں بیاج کے اوپر بیاج جلگ 9% بیاج مل رہا آئیے جانتے ہیں اب ایک اور بینک جس نے اپنی FD کی بڑھائی ہے اس نے بھی سیم اس SBA کی جتنی FD کی ہے لیکن FD کا tenure ہے وہ SBA سے بھی کم ہے آئیے جانتے ہے لیکن اس سے پہلے آپ کے سامنے سکرین پہ ہے یہ امرت فریسٹی کی calculation seat ہے اس میں دکھایا گیا ہے اگر آپ 10,000 روپے invest کرتے ہو جنرل پرسن کو ملے گا 10,000 روپے 10,000 27 روپے 444 دن کے بعد اور ملے 10,000 روپے سامنے ساری لیسٹ آپ دیکھ سکتے سکتے یا پھر اپنے telegram چینل پہ ڈال دیں وہاں سے بھی آپ اس کو download کر سکتے آئی اب جانتے ہیں وہ bank جیس نے اپنی fd ki interest rate بڑھائی ہے وہ ہے bank of b fd جو ملے گی وہاں پہ 9% سے زیادہ fd مل جائے گی وہاں پہ آپ 9% مل گی لیکن جتنی بھی fd مل small finance bank کی یعنی ایسی bank جو اب pro banks چیز ڈیسی ٹلی ڈیس 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 موسیقی